ایران میں توہینِ مذہب کے جرمی دو افراد کو پھانس ہی دے دی گئی ایرانی عدلیہ کی ویب سائٹ کے مطابق دونوں افراد کے قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہینِ رسالت کے جرم میں سزائی موت دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق صدر اللہ فازلی یوسف مہرداد نامی ملزمان کو تکتائیدار پر لٹکایا گیا دونوں افراد سوشل میڈیا پر بھی مذہب اسلام سے متعلق توہین امیز بیگامات کی ترویج کرتے تھے دونوں میں سے ایک ملزم نے مارچ دوہزہ اکیس میں دورانے سماعت اپنے جرم کا اطراف کیا تھا